اعوذ باللہ من الشیط و نیروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج کی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں اللہ کے صفاتی نام یا ودودوں کے دو وظائف لے کر حاضر ہوا ہو یہ دونوں ہی لا جواب ہے ایک عمل تو شادی کے بعد کے محبت کے لئے ہے یعنی میاں بیوی کے باہ محبت کے لئے ہے جبکہ دوسرا عمل شادی سے پہلے کی محبت کے لئے ہے اب اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں ان کی شادی ہو جائے لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے یا تو والدین نہیں مانتے یا پھر کوئی رشتدار کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ سامنے آتا ہے تو لڑکا اور لڑکی کے لئے یا ودودو کا یہ عمل ہے بتاؤں گا جس کی برکت سے شادی انشاءاللہ پسند کی جگہ پر ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہوگی میری بہنوں یہ وظائف بہت کمال کے ہیں مجرب اور خاص ہے یہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں اسی حوالے سے ایک کارگزاری بھی آپ کو سناوں گا اور وظیفے کی پوری تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں میری بہنوں اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے نینیانوے صفاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے وظائف موجود ہیں جو اکابرین نے آزمانے کے بعد عوام الناس کی بھلائی کے لئے ذکر فرمائے ہیں جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارو تو وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا میری بہنوں آپ کو وظیفے کی مکمل تفصیل بھی بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو وہ کارگزاری سناتا چلو جو اسی عمل سے جڑی ہے ہمارے ایک بھائی ہے جو میسج کر کے مخاطب ہوتے ہیں السلام علیکم دردیری اسلام امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے دردیری اسلام آج آپ کو ایک عمل بتا رہا ہو اس عمل کی وجہ سے میری پسند کی شادی ہوئی جہاں میں چاہتا تھا وہی میری شادی ہوئی آپ یقین جانئے کہ حاسدین آج بھی حیران ہے کہ اس کی شادی کیسے ہو گئی دردیری اسلام مجھے تبلیغی جماعت میں ایک اللہ کے ولی نے یا ودود کے دو وظائف بتائے تھے ایک میہ بیوی کے محبت کے لئے اور دوسرا مرضی کی شادی کے لئے تو میہ بیوی کا عمل یہ تھا کہ پانی کے ایک گلاس پر یا نمک پر آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ یا ودود پڑھ کر دم کرنا ہے اور بیوی کو یا شہر کو پلا دینا ہے دوسرا عمل جو مرضی کی شادی اور رشتے کیلئے تھا وہ یہ کہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ یا ودودو کا ذکر کرنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ اور پھر اپنے رشتے اور پسند کی شادی کے لئے دعا مانگنی ہے انہوں نے بتایا کہ والدین اپنی اولاد کی شادی اور رشتے کیلئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یقین جانئے اس عمل کی وجہ سے اس کی ہر وقت اپنی بیوی سے لڑائی رہنے لگی تھی اس نے اس عمل کو چند دن جاری رکھا اللہ نے اس کے گھر میں سکون والا ماحول پیدا کر دیا اب دونوں میاں بیوی اتنے پیار سے رہ رہے ہیں کہ پورا گھاؤں اس کی مثالیں دے رہا ہیں دڑیری اسلام اب آپ کو اپنی کارگزاری سے آگہ کرتا چلو دڑیری اسلام مجھے بچپن ہی سے خالہ کی بیٹی بہت اچھی لگتی تھی میں اس کے اخلاق کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتا تھا میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتا اور دیکھتا ہی رہتا آہستہ آہستہ اس نے بھی مجھ میں دلچسپی ظاہر کی دونوں گھروں میں مذہبی ماحول ہونے کی وجہ سے ہماری بات آنکھوں اور مسکراہت سے آگے نہ بڑھ سکی جب تھوڑی ہوش سنبھالی تو درتے درتے اپنی والدہ سے کہا کہ میں خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری والدہ کی بھی دلی خواہش تھی مگر سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اور ان کا اسٹیٹس تھا وہ اپنے جائے گردار والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ہم انتہائی غریب محنت مزدوری کر کے گزارہ کرنے والے میری تعلیم ابھی جاری تھی اور میں بی ایس آئیٹی چار سالہ کر رہا تھا اور میں شروع سے ایک نیک شریف اور محنتی اور شرمیلہ طالب علم تھا جس کا پورے خاندان کو علم تھا درڈری اسلام جب میں نے اس عمل کو شروع کیا تو تقریباً تین دن بعد میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ آپ خالہ سے میری رشتے کی بات کریں میری والدہ نے ڈرتے ڈرتے میرے خالہ سے رشتے کی بات کی جب میری خالہ کی طرف سے نیم رضا مندی کا اظہار ہوا تو میری والدہ نے انتہائی خوشی سے مجھے فون کیا اور اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا مجھے سو فیصد یقین تھا کہ اس عمل کے بعد میرا رشتہ لازمی ہونا ہی ہے یہ بات خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کیونکہ خالہ کی بیٹی اکلوتی اولاد تھی اور اس کا رشتہ خاندان کے امیر کبیر گھرانے لینے کو تیار بیٹھے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ میری خالہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے جو کرز میں ڈوبے ہوئے اور انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک توفان کھڑا ہو گیا پورا خاندان اس رشتے کے خلاف ہو گیا ارے تم نے کہا اپنی بیٹی دے دی لیکن الحمدللہ اس عمل سے ہمارا رشتہ تیہ ہو گیا میری شادی ہو گئی آج چار سال ہو گئے میری دو سالہ بیٹی بھی ہے اور الحمدللہ ہم بہت حسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب یا ودودو کے عمل کی برکت کی وجہ سے ہوا تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے کہ کیسے یہ ناممکن کو ممکن کر چکا ہے یاد رہے کہ اصل معاملہ یقینوں کا ہے جب انسان پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالی ضرور بندے کو عطا فرما دیتا ہے لہذا آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی بھی مراد پوری ہوگی پہلے بھی بتایا کہ اگر والدین اپنی اولاد کیلئے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ جو رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ خود کرے کیونکہ وہ جو دعا مانگے گا وہ دل سے مانگے گا وظیفہ زیادہ مشکل نہیں ہے آسان سا وظیفہ ہے وظیفے کے لئے ضروری ہے کہ آپ وظیفے کو پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر کریں وظیفے کے لئے دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے یقصوی آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے جہاں کوئی دوسرا نہ ہو تاکہ آپ پوری یقصوی کے ساتھ وظیفہ کر سکے وظیفے کے دوران آپ نے کوئی بات نہیں کرنی مرد حضرات مسجد میں کرے تو بہتر ہے اور قواتین تو ظاہر ہے کہ گھر میں ہی وظیفہ کریں گی میری بہنیں بھی اس وظیفے کو کرے اور بھائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عمل بہت آسان ہے اثر کی نماز اور مغرب کے آزان کے درمیانی وقت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے ہزار مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے اور اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے اور دعا کے بعد آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرت کر دینا ہے جتنا یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے شیر ضرور کریے گا آخر میں میں اپنے تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں سے ایک اہم ترین بات ہے جو کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے اور آپ کی پریشانیوں اور مسائل کے لیے دعا کی جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ابھی اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی پریشانی ہمیں بتانی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے نام اور پریشانی کو کمنٹ سیکشن سے اٹھا کر ایک پرچی پر لکھیں گے اور آپ کے حق میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں نام آپ کا شامل کر کے آپ کے حق میں دعا کریں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس عمل پر اس وظیفے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حقیقی جو بات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں حقیقی جو راستہ ہے وہ دین اسلام ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی ہر انسان کی مسئلے اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے انسان سے مانگ رہے ہیں تو انسان سے مایوس ہو جائے اس ذات سے مانگے جو آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا جو آپ کو ضرور عطا کرے گا اور اتنا عطا کرے گا کہ آپ کے وہم اور گمان میں نہیں ہے